حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل یہ کہانی ان دونوں بھائیوں کے درمیان پیش آنے والے ایک واقعے پر مبنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں یہ رواج تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق بھائی اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہر بھائی کا نکہ دوسرے بھائی کی بہن سے ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر حکم دیا کہ دونوں بھائی اپنی پسند کے جانور قربانی کے طور پر پیش کریں حابیل ایک نیک اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا اس نے اپنے بہترین جانور مہت کو قربانی کے لیے پیش کیا جبکہ قابیل کے دل خسد اور تکبر تھا اس نے قربانی کے لیے اپنا کمزور اور خراب جانور چن لیا اللہ تعالیٰ نے خابیل کی نیک نیتی اور خلوص کی وجہ سے یہ قربانی قبول کر لی جبکہ قابیل کی قربانی کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر حکم دیا کہ دونوں بھائی اپنی پسند کے جانور قربانی کے طور پر پیش کریں خابیل ایک نیک اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا اس نے اپنے بہترین جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا جبکہ قابیل کے دل حسد اور تکبر تھا اس نے قربانی کے لیے اپنا مہت کمزور اور خراب جانور چن لیا اللہ تعالیٰ نے خابیل کی نیک نیتی اور خلوص کی وجہ سے اس کی قربانی قبول کر لی جبکہ قابیل کی قربانی کو رد کر دیا یہ بات قابیل کو بہت بری لگی اور اس نے غصے اور حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کام کا ارادہ کر لیا ایک دن جب حابیل کھیت میں کر رہا تھا قابیل نے اسے قتل کر دیا یہ دنیا میں پہلا قتل تھا قتل کرنے کے بعد قابیل کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا پری اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک قوہ بھیجا جو زمین کو کھوٹ کر دوسرے مردے قوہ کو دفن کر رہا تھا قابیل نے اس سے سیکھا اور اپنے بھائی کو دفن کیا یہ کہانی ہمیں سکھاتی حسد اور تکبر انسان کو برائی کی ترنے ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوص اور نکی کی ضرورت ہے